ایوڈیا میں رام مندر نرمان پر سپریم کورٹ نے آدیش میں کہا تھا کہ کینس سرکار فیصلے کے بعد نبے دنوں کے اندر مندر نرمان ٹرس پنایا اور مسلموں کو زمین چینیت کر سوپنے کی بات بھی کہی تھی تین مہینے کی میاد کو پورا ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں لیکن دونوں معاملوں پر دھرہ تل پر کچھ ہوتا دکھائی نہیں پڑ رہا یہ ریپورٹ دیکھئے ایوڈیا میں بھفو رام مندر کا انتظار مندر نرمان کیلئے رام فکت بے کران چوند دن میں ختم ہوگی نبے دن کی میاد مندر نرمان ٹرسٹ کی ابھی دندلی ہے تصویر رام جل مہم کو لے کر سپریم کورٹ نے کین سرکار کو نردیش دیئے تھے کہ وہ تین مہینے کے بھی تر ہر حال میں رام جل مہم ٹرسٹ کا گھتن کر لیں اس کا کسی بھی طرح کا سروپ پچھتر دن بیٹ جانے کے بعد بھی ابھی تک سامنے نہیں آ پایا ہے جانکاری جو مل رہی ہے اس کے مطابق کین سرکار کی لگاتار کوشش ہے کہ سبھی وہ سنگٹھن جو رام جل مہم سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سامنے سے بیٹھایا جائے امید بھی جاہر کی جا رہی ہے کہ تیس جنوری تک ایسا ہو جائے گا اس کے بعد کین سرکار اکتیس جنوری میں جو پارلائمنٹ کی بیٹھاک شروع ہونے جا رہی ہے اس میں اس کو بل کے روپ میں پیس بھی کرتے ہیں دشکوں سے رام مندر نرمان کو لے کر باتے ہوئے سیاسی کچھڑی چنانوی دور بھی خوب پکے آخرکار سپریم کورٹ کی فیصلے نے یہ صاف کر دیا کہ شریرام کا بھفی اور دیو مندر کا نرمان رام جنگھومی آیودھا میں ہوگا زمین پر رام للا کا حق بتاتے ہوئے کورٹ نے کیند سرکار کو تین مہینے کے اندر ٹرسٹ بنانے کا بھی آدیش دیا اس ٹرسٹ کے پاس ہی مندر نرمان کی ذمہ داری ہوگی یعنی کورٹ کی فیصلے کی بات آگے کا کام کیندر کی مودی سرکار کو کرنا تھا لیکن جو ٹرسٹ بنانے کا آدیش کورٹ نہیں دیا تھا وہ ٹرسٹ ابھی تک بنا نہیں رام مندر نرمان کے سنگھرس میں بہت سارے لوگ انوال تھے بہت سارے سنگٹھان انوال تھے سب کی اپیچھا ہے کہ ان کو کمیٹی میں کچھ نہ کچھ ایفیکٹیو رول بھی ملے کیونکہ صرف سنگھرس تک ہی نہیں وہ سیمی تھے وہ سیوہ بھی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی سیوہ کی اچھا ہے تو یہ تیہ کرنے میں سمیہ لگ رہا ہے تھوڑا رسس کے کتنے پرتنی رہیں گے رسس کے پرتنی دھی رہنے کی ایسے تو کوئی سنبھاؤ نہ نہیں کیونکہ اگر وہ ہندو پریشت ہے اور رام مندر سیوہ نیاس ہے تو جو رام مندر کی سیوہ کے لیے جو نیاس بنا ہے وہ ہے تو اس میں ہندو سماج کا پارٹیسپیشن ہے رسس رہے ایسا کوئی بہت جروری نہیں ہے کیونکہ رسس اس کو اپنے کوئی ہائپ لینے کا مددہ نہیں مانتا اس کو تو ہندو سماج کا یہ مددہ تھا سپریم کورٹ نے تین مہینے کا وقت دیا تھا نبی دن میں پچھتر دن بیٹ چکے ہیں لیکن ابھی تک ٹرسٹ کو لے کر مندر کا دور چل رہا ہے دیلی نہیں ہو رہی ہے ایک پرکڑیا ہوتی ہے ہر جیت کو شروع کرنے کی اس پرکڑیا کے انسار کام چل رہا ہے کریندر کے سرکار کے جو نردے سے انہی کے انسار کام چل رہا ہے ایک جو بنی ہے سمیت پر وہ بنائی جا رہی ہے تو اسی کے ویسے میں پریاغ میں ویسندو پرسط کی بھی بیٹھا کھوئی تھی اس میں یہ نیڑا لیا گیا کہ سنت سماج جو ہم کو ماردرسن دے گا چونکہ ویسندو پرسط نے ہمیسہ سنت سماج کو لے کے ہی آگے ان کے ماردرسن کے انروپی کارکرم کیا انہی کے انسار وہ آگے بڑھے ہیں رام مندیر اندولنگ میں تو سنتوں کو بینا آسرواز لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ نے مندر کے لیے ٹرسٹ بنانے اور مزید کے لیے پانچ اکڑ زمین دینے کی پرکریا تین مہینے میں پھوڑی کرنے کی نردیش دیئے تھے اند سرکار کے پاس اس کے لیے سولہ دن بچے ہیں سوترو کے انسار ٹرسٹ اور مزید کے لیے زمین کے وکلبوں پر تیس جنواری تک فیصلہ ہو جائے گا تیس جنواری سے شروع ہو رہے سنسٹ کے وجہ ستھ میں ٹرسٹ سے جڑا بلپیش ہونے کی پوری سنبھاب نہ رام جل بھون کو لے کر کے جو مندر ٹرسٹ بننا ہے وہ لگ بک تیہ ہو گیا ہے اس کا فارمولا بھی بن چکا ہے پچھلے دنوں پریار میں ہوئے سنتوں کے عدیبیشن میں بھیپ آر ایس ایس اور اسے سمبندی سبھی سنگٹھوں نے ایک مرد ہو کر کے پراروپ تیار کر لیا ہے کتنے لوگ ٹرسٹ میں ہوں گے یہ بھی لگ بک تیہ ہو چکا ہے اس کی سوچی تیس تاریخ تک ہر حال میں کین سرکار کو سوپ دی جائے گی اس کے بعد بل بن کر کے یہ ٹرسٹ اپنا انتیم روپ لے لے گا فیلحال جو سنکیت ملنا ہے اس میں اتنا آتا ہے کہ راشتری سویم سے بک سنگ پورے معاملے میں پل دے کے پیچھے ہی رہے گا اور باکھو بھی اپنا رول نبھائے گا آر نائن لخنو سے کیمرا پسند پریانسو کے ساتھ آدیت دویدی